اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے کہ ٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ ناظرین کرام آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں انڈو چینہ تعلقات کو لے کر کے بین الاقوامی سطح پر اس وقت حل چل مچی ہوئی ہے وہیں دوسری اور بہت بڑی کوششیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جو جنگوں کی اور پورے برسغیر کو دکیل دے اور خدا نہ خواستہ ہم تیسری عالمگیر جنگ کے دلدل میں جا پھسیں جنگیں ہو بھی سکتی ہیں نہیں بھی ہو سکتی ہیں اس بات کو لے کر کے اس وقت پوری دنیا پریشان ہے اور پوری دنیا کے ممالک کہیں پر بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن کچھ قوتیں یہ بھی جانتی ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کسی کے پاس آخری آپشن کی طرف جانے کی ضرور پڑ گئی یعنی کہ جب اسے لگے کہ میں کسی ملک سے ہار رہا ہوں میرے پاس آخری آپشن جو ہے وہ ایٹم بم ہے یا ایٹمی کوئی اس طرح کا احتیار ہے اگر ایک بار چل جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا تنکوں میں بکھر جائے گی اندو چینہ تلوقات کو لے کر کے باتچیت کے سلسلے بھی شروع ہو گئے اور اس طرح سے شنگائی کے اندر راجنات سنگھ نے بھی اپنے ہم منصب سے بات کی کافی دیر تک چلی رات گئے تک یہ میٹنگ اگرچہ اس وقت سمر آور لگ رہی تھی لیکن ایک بات پہ زور دیا گیا کہ تلوقات کو ہموار کرنے کے لیے اعتماد بنانے کی بھی ضرورت ہے لیکن چینہ کی طرف سے پھر بیان آیا کہ ہم کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج ہم آپ کی بات کروائیں گے سینئر ترین صحافی منظور انجم کے ساتھ جو روزنامہ اکاب کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور بات کریں گے جمہو کشمیر کے کل ہم منظر نامے کے بارے میں بھی تاکہ آپ جان سکیں کہ صورتحال کیا کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیٹی وی اردو کشمیر شاہد بخاری کے ساتھ جی ہاں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیٹی وی اردو کشمیر اس وقت شاہد بخاری کے ساتھ ناظرین اکرام جیسا کہ ہم نے پہلے ہی ذکر کیا کہ اس وقت جمہو کشمیر کے اندر جہاں ایک طرف عوام تجذب کا شکار ہیں کہ آخر دو ایٹمی ممالک جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے آپس میں بھرنے کو تیار ہیں وہی دوسری طرف ہماری اقتصادیات بھی مائنس 23.9 کے آنکڑے تک گر چکی ہے اور اس طرح سے عام آدمی کا سروائیول کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے سیاحت تو سرے سے ہے ہی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہینڈی کریفٹس کی بات کرتے ہیں اگریکلچر کی بات کرتے ہیں ہر سیکٹر غرض متاثر ہی ہے آج ہم اپنے پروگرام میں جیسا کہ ہم نے وعدہ آپ سے کیا تھا کہ بہت زیادہ وعدی کے سینئر ترین صاحف ہی آجناب منظور انجم صاحب سے بات کریں گے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صاحفت کی ایک یونیورسٹری ہے جہاں سے جمہو کشمیر کے سب سے بڑے بڑے جنرلسٹ جو ہیں بند کر کے نکلے ہیں بلے ہی وہ اس حقیقت سے اعتراف کریں یا نہ کریں منظور انجم صاحب آپ تک ہمارا خلوص برا سلام پوچھیں علیکم السلام انجم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بہت زیادہ قیمتی آپ نے وقت ہمیں دیا چونکہ آپ روزنامہ اقاب کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر صحافت کی بات کریں تو آپ صحافت کے مدیر ہی مدیر ہیں بہت زیادہ لمبی خدمت کیا آپ نے صحافتی شعبے کے اندر رہ کر کے کس نظر سے آپ اس وقت موجودہ منظرنامے کو دیکھتے ہیں جب چین ایک طرف بازابتہ طور پر ایک الگ سی تیاری میں لگا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ حالات ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں نیپال بھی خیریت کے بیچ میں نظر نہیں آتا اور بادرز بھی لہو لہاں ہیں اور لوگ اندر سہمے ہوئے ہیں آپ کی تائرانہ نظر دیکھیں شاہد صاحب سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے جو تاریخ میری کی میں ان کے قابل نہیں ماشاءاللہ کیا بات کرتے ہیں اتنا کچھ میرے کریڈٹ میں نہیں جاتا ہے جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بھی آپ کا ہی طالب علم ہوں شکریہ تو جہاں تک چینہ اور انڈیا کے درمیان موجودہ تناہوں کا تعلق ہے تو یہ مسئلہ صرف ایشیا کا نہیں ہے یا برسگیر کا نہیں ہے یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کیونکہ کوئی تناہو اگر پوری تکراو کی صورت اکتیار کرتا ہے تو اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی اور بہت بری طرح سے ہوگی جی تو پرہراس تو ایشیا اور خاص طور پر برسگیر جی جی پہلے ہی اسے متاثر ہیں اور اگر یہ تناہو بڑھتا گیا تو اور زیادہ بری طرح سے یہاں کے لوگ متاثر ہو جائیں جہاں تک جمہو کشنیر کا تعلق ہے تو ہمارا برہراس کے اس مسئلے سے اس لئے تعلق ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جمہو کشنیر کے سرزنی پر ہی ہو رہا ہے بلکل تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ چینہ کے منصوبے کیا ہے اور چینہ آخر کہاں تک جانے کا ارادہ رکھتا ہے جی تو یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے اور ابھی اس بارے میں سبھی اندازی اپنے لگا رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ چینہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ چینہ مسئلہ کشنیر کو بھی اس میں اس کا بھی کچھ ہے کیونکہ کئی بیانات آئے ہیں چینہ کے آثارٹیز کی طرف سے کشنیر سے متعلق تو اسے لگتا ہے کہ کشنیر میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے سال ماچ اگست کو تو اس کے بارے میں کچھ شاید انڈیا پر دباو ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن وضوع کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آخر کیا ہے اچانک یہ صورتحال کیوں پائدہ ہوئی اسی کے بعد جی جی تو اسے کچھ اندازہ لگتا ہے کہ پاکستان چینہ جی تو شاید کوئی منصوبہ رکھتے ہیں اس بارے میں یا یہ کچھ اور بات ہے چینہ کے ویسے بھی گلوبل اپنے ایشوز ہیں جی جی گلوبل ڈارگٹس ہے وہ بہت کچھ پہلے وہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کو اس نے جو طاقت کا ممبا تھا جی 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 اس سے بہت نیچے گرا دیا ہے جی اور وہ ترقی کی مہراج پر اس وقت ہے اس میں شک نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے پدلے ایک سپر پاور بننے کی کوشش ہی نہیں کر آیا بجھے کسی آتر بن بھی گیا ہے جی 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 اس میں کسی وقت کے بعد بات چیت ہوگی اور کوئی حل نکل آئے گا یہ میرا اپنا اندازہ ہے کیونکہ کچھ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں جب اس معاملے میں پوری جت کے ساتھ ہم تیزیہ کرتے ہیں جی 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 تو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی سمجھلتا ہو جائے گا جی منظور انجم صاحب آپ کو میں یہاں پر رکنا چاہوں گا اگر آپ کو یاد ہوگا تو شنگائی کانفرنس میں کل ہی جہاں پر خارجی سطح پر بڑی کوششیں ہو رہی تھی چین کے ساتھ تناف کم کرنے کے لیے وہی پر وزیر دفعہ راجنات سنگھ نے بھی اپنے ہمن سب کے ساتھ بات کی لیکن بیان کے فوری طور بعد جو وہاں سے آیا تھا کہ ایک ٹرسٹ بیلڈنگ ہونی چاہیے آپس میں ٹھیک ہے آپ سمجھوتا بھی کریے لیکن ویڈ ٹرسٹ ویڈ ٹرسٹ کا جو لفظ استعمال کیا گیا اس کے بعد چینیز وزارت کی طرف سے آج صبح پھر بیان آ گیا کہ بھارت کی طرف سے ہی مداخلت کی جاری ہے نکی چینہ کی طرف سے کیا لگتا ہے جی جی تو اس سے بھی یہ اندازہ لگتا ہے کہ چینہ جی انڈیا پر کچھ دواز تو ڈالنا چاہتا ہے شاید کوئی اس کا اپنا اپنی کوئی گرز ہو اس کی وجہ سے لیکن اس کے وہ اس سے زیادہ آگے نہیں جانا چاہتا ہے وہ اس کے بعد باتشیت کے ٹیبل پر آ جائیں گے جو اس کے تارگٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے تو وہ باتشیت کرے گا اور یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جی سی پیک کو اگر ہم دیکھتے ہیں کراکروم کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کو انڈو چینہ جب ہم دیکھتے ہیں تجارت کی بات کرتے ہیں تجارت کے لیے بھی بھارت نے آپ تقریباً الگ الگ راستے ڈون لیے ہیں آج بھی انہوں نے اگر دیکھا جائے تو خلی جی کچھ ممالک کے ساتھ اس طرح کے رابطے قائم کیے ہیں جس میں اپنی تجارت کو بلکل ایک الگ سی لائن دے کر کے چینہ کے راستوں کو تھوڑا سا پرے کیا جا رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہیں یہاں پر ساؤتھ ایشیا بزنس کاریڈور بننے کی طرف کوئی راستہ نکل رہا ہے اصل میں جو مسئلہ ہے وہ سی پیک کا ہی مسئلہ ہے جی سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے چینہ کا ایک بہت بڑا وہ تارگٹ ہے ایک جی جی پوری دنیا کی اکانانی پچھا جانے کا جی جی تو لیکن اس کے اس کے لیے جو ہڈل ہے اس کے لیے جو رکاوت ہے وہ انڈیا ہے جی 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 تو اس رکاوت کو دور کرنے کے لیے وہ انڈیا کو گھرنا چاہتا ہے پاکستان بھی اس کے ساتھ ہے نیپال بھی اس کے ساتھ شامل ہوا ہے بلکل ہاں بلکل تو اس طرح سے وہ گھر کے کوئی سمجھوتا ہے انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اس بارے جی بتایا جاتا ہے کہ شری لنکا اور دیگر جو پاس والے بمالک ہیں اگر ہم سکم کی علاقے کی بات کرتے ہیں طبت کے علاقے کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اندر اندر سے ہی چینا کچھ اس طرح کی سرگرمیوں میں ہے کہ یہ پوری طرح سے بھارت کو گرنے کی کوششیں کر رہا ہے لیکن امریکہ کی طرف سے جو سالسی کی پیشکش آگئی پہلے پینٹاگون کی طرف سے ایک سفارش آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دس سال کے اندر اندر ڈبل اپنی آئٹمی طاقت کر لے گا اور امریکہ سے بھی دو قدم آگے نکل جائے گا لیکن کل پینٹاگون ہی خود اپنی دوسری تقریباً سو پنوں کی ایک تحریر میں لکھتا ہے کہ وہ سالسی کے لیے تیار ہے اور خطے میں اگر کچھ ہو گیا تو پورے میں آگ لگ جائے گی کیا جنگیں اس وقت کسی چیز کا متبادل ہو سکتی ہیں نہیں جان تو نہیں ہوگی جان تو متبادل کسی بھی چیز کی نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک چیز ہے اس وقت یہ انڈیا امریکہ کے بعد قریب ہے اس پر امریکہ کا انفلانس اس وقت ہے اس میں شک نہیں ہے اور چینہ اس کو اس انفلانس کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس خطے میں امریکہ کا کوئی روڑ رہی انفلانس قائم رہے جی 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 تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کو اس حد تک دوا میں لانا چاہتا ہے کہ وہ امریکہ پر انسار کرنا چھوڑ دے یا کام کر دے جی تو سیاسی سطح پہ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر ہماری خارجی پالسی جو ہے اس میں کوئی کمی آگئی ہے اقتصادیات ہماری گر رہی ہیں ہم شاید کنونینس اپنی بات نہیں کر پا رہے ہیں اور چینہ کہتا ہے کہ اٹھا سو نبے میں انگریزوں کے دور میں جس جنرل نے اس وقت ایک لکیر کھچی تھی وہ ہماری تیرٹری ہے جبکہ کچھ نو مینز لینڈ بھی اس علاقے میں ہے لگتا نہیں ہے آپ کو کہ ہر چیز ملٹری لیول پہ ہی اگر کی جائے تو نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں اگر اسے ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ لا کر کے ٹیبل تک لائے جائے تو جلدی اس کے کچھ حال نکل سکتے ہیں بلکل آپ صحیح سوچ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ پلٹکلی جی انڈیا وہ سب کچھ نہیں کر سکا ہے جس سے کہ سورج حال کو اپنے حق میں وہ کر لیتا جی کچھ لوپولز رہے ہیں کچھ غلطیاں رہی ہیں جی تو اس وجہ سے انڈیا بہت زیادہ دبا اتصالی طور پر بھی اور دوسرے حالات میں بھی وہ دبا میں آ چکا ہے جی لیکن اسے نکلنے کے لیے اب انڈیا کو ان غلطوں کی کلافی کرنی ہوگی جو اس نے پہلے کی ہیں جی یا جو اسے سرزد ہوئی ہیں جی تو اگر وہ ایسا کرتا ہے تو یہ کنان وہ حالات پر قابو پا لے گا اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو حالات اس کے قابو سے باہر بھی ہو سکتے ہیں جی تو انجم صاحب چلتے چلتے اگر آپ سے یہ پوچھیں جو ہماری اپنی اقتصادیات کی بات کرتے ہیں جمہ کشمیر کے اپنے رسورسز ہوا کرتے تھے اپنے وسائل تھے اپنے قدرتہ حسن اللہ نے بخشا تھا اسے اور اس طرح سے یہاں کے اقتصادی منظر نامے کو آپ جب دیکھتے تھے تو یہاں کے لوگ کم سے کم بھوکے پیٹ نہیں سویا کرتے تھے سار پہ چھت بھی ہوا کرتے تھے آدمے تحفظ رہا تقریباً تین دہائیوں تک لیکن پھر بھی لوگ جی ہی رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے اب جو یہ بین لاکوامی طاقتیں آپ اس میں بیٹھ رہی ہیں پانچ اگست کے فیصلے کے بعد اقتصادیات زیرو کی طرف چلی گئی لگتا ہے آپ کو کہیں پر بوسٹ اپ کیا جا رہا ہے دوبارہ ریسٹ آٹ کیا جا رہا ہے ان انڈسٹریز کو جہاں پہ ہم سب اس کشتی سے اتر گئے تھے آپ کہیں پر کنارہ نظر آ رہا ہے آپ کو نہیں ابھی تک تو نہیں لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈسٹریز یہاں کی تباہ ہو چکی ہے ختم یہاں کا سب کچھ ہو چکا ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی حالت کشمیر کی انتہاری خراب ہے اور جو وعدے ہوئے تھے ایک سال پہلے کہ اس کو بحال کیا جائے گا ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا ہے ایسا کچھ نہیں لگ رہا ہے تو کہاں دیکھتے ہیں پھر آپ کشمیر کو اور کشمیر کے جوان کو کشمیر ابھی بہت زیادہ تباہی کے دہانی پر ہے کشمیر کے عوام بہت پریشانی کے عالم میں ہیں اور ابھی تک انہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں آپ کو کہیں لگتا ہے کہ سیاسی قیادتیں جو بارڈ کی گئی ہیں ایک حساب سے بکولے ان کے کہ ہمیں سرگرمیہ عمل میں لانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے گپکا ڈیکلیریشن پر بھی کئی ایک جگہ پر تانے بھی کسے جا رہے ہیں اور کئی جگہ پر اسے ترز کی نظروں سے بھی دیکھا جاتا ہے لگتا ہے آپ کو کہ یہ لیڈر لیس قوم ہو رہی ہے جن کی اب اپنی آوازیں کم ہو گئی ہیں یا کسی نئی جانب اس کو لیا جائے گا بلکل صحیح بات یہ ہے کہ یہ لیڈر لیس قوم ہو گئی ہے جو یہاں کی لیڈر شپ تھی انہوں نے اپنے آپ کو غلط ثابت کیا ہے تو اس وجہ سے عمام کا بھی ان پر کوئی عیدباد نہیں کی رہا ہے چاہے وہ سپریٹسٹ لیڈر شپ ہو یا مین سکریم لیڈر شپ جو انہوں میں سے کسی پر بھی اب عوام کا بروسہ نہیں رہا ہے کیونکہ دونوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی جو پالسیاں تھی ان کی جو سکراتیجی تھی ان کا جو طریقے کار تھا وہ کافی حد تک غلط تھا جس کی وجہ سے کشمیروں کو ایک بہت بھاری قیمت چکانی پڑی کشمیر سٹیٹ بھی نہیں رہی اور تفہہ تین سو ستھر بھی نہیں رہا بہت سی بھی نہیں رہا تو یہ کچھ ان لیٹروں کے غلطیوں کا بھی شاہد چاہت سانہ ہے اور کچھ یہ انڈیا کی ہیٹمنی اس کا اس میں ہاتھ ہے اب جو سچویشن یہاں ہے اس سچویشن کو بدلنے کی ابھی تک کوئی صورت کہیں نظر نہیں آ رہی ہے عوام پہ ابھی یہ کوئی ایسا نہیں سوچ رہے ہیں کہ جس سے صورتحال کو کھر بہتر بنایا جا سکے اور کوئی ایسا رہنمہ بھی نہیں ہے جو انہیں راستہ دکھا سکے رہنمہ ہی راستہ دکھاتے ہیں رہنمہ ہی بہت مشکل حالات میں ایسے راستے نکالتے ہیں جن سے منزل پر پہنچایا جا سکے لیکن ایسا بھی کوئی صورت نہیں ہے نہ کوئی رہنمہ ہے نہ کوئی دانشور ہے جو عوام کو لیڈ کر سکے عوام کو یہ بتا سکے کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بیکیو میں ایک خلا ہے اس خلا میں لوگ بٹک رہے ہیں تو سوچے بٹک رہی ہیں اندازے بٹک رہے ہیں سب کچھ بڑا کا ہے تو اگر اگر منظور انجم صاحب سے یہ کہیں کہ جب آپ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں بین الاقوام اس سطح پر بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ شاید بہرد کی خارجہ پالسی میں اس لیے تھوڑی سی مشکل ایک خود آگئی جو 35370 گیا اس کے بعد جو قیادت بلکل گھپ کا ڈیکلیریشن کی وجہ سے بلکل ہر فیصلے میں نہ کر رہی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس قوم کو نہ اب کوئی رہنمہ تسلیم ہے نہ یہ کسی کو تسلیم کرنے کے موڑ میں نظر آتی ہے اور جو موجودہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں جوان جو ہے وہ تذذب کے بیچ میں ہے کشمیر کا مستقبل کتنے سال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ قوم اپنے آپ کے اندر کسی لیڈر کو یا کسی قائد کو پیدا کر سکتی ہے یہ جس کو دنیا بھی مانے اور جس بھارت اور پاکستان بھی مانے کیونکہ ہم دو ایٹمی طاقتوں کے بیچ میں ہیں اور کوئی تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی لیڈر نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کون سارا سامن کے لئے صحیح ہے تو اس میں ساری پارٹیز جو ہیں وہ تذبذب کے حالت میں ہیں مطلب انڈیا خود تذبذب کے حالت میں اس کی سمجھ میں خود نہیں آرہا ہے کہ کشمیر کے بارے میں کون سے صحیح بھالتے اپنا نہیں چاہیے اس پر دباب ہے اندر بھی دباب ہے اس نے کہا تھا کہ اب دفت دیم سو ستر ختم ہونے کے بعد ملٹن کی ختم ہو جائے گی لیکن ملٹن سے بھی جگہ جاری ہے پاکستان بھی جگہ تذب زب میں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے جو منصوبے فیل ہو گئے اب اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے تو وہ بھی تذب زب میں ہے کشمیر کے عوام بھی تذب زب زب میں ہے ساری اس وقت پورا تذب زب یہ تذب زب ہے ہم طرف سے مال لیجے کل کی ڈیٹ میں آپ کو ریاست بھی واپس کے اندر تھے چلیے کچھ چہرے اس میں نئے بھی آ جائیں لگتا ہے کہ جو روڈ میپ ان کی طرف سے دی جا رہے ہیں یا جو نظریات پیش کی جا رہے ہیں وہ پبلک میں جا کر کہ ان کو کسی جگہ پر ایتھنٹیکیٹ کروا پائیں گے بہت سے کوارڈروں میں یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ سٹیٹ کو بحال کیا جائے تو الیکشن ہوگا تو معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن ایسا سوچتے ہوئے اس بات کو پوری طرح سے نظر آلداز کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں آخر کچھ کشمیریوں کی خواہشات بھی ہے کچھ ان کی امیتیں بھی ہے کچھ ان کی توقعات بھی ہیں تو ان کو ایڈرس کیا جائے ان کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے جائے الیکشن میں لوگوں کو پھر حصہ لینا چاہیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ الیکشن میں حصہ لیں جی تو چلتے چلتے آپ بحثت ایک کلمکار بحثت ایک صحافی بحثت ایک سینئر ترین یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجزیہ نگار کیونکہ جب بھی آپ کے کبھی بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداری اخوار میں چھپے تو یہ مانا گیا کہ جمہ کشمیر کے اندر صحیح مانو میں اگر حالات کی کہیں پہ اککاسی کی گئی یا ترجوانی کرنے کی کوش کی گئی تو وہ آپ کے کلم سے نکلے ہوئے کچھ حروف تھے کیا آپ کی طرف سے ہوگا اس سوچ کو ڈالے کہ کل کی تاریخ میں خدا نہ کرے اس قوم کو کہیں بدحالی سے بھی بدتر صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہماری نئی پیری کو صورتحال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ایسے مواقع ہر قوم میں آتے ہیں اس سے بھی کافی زیادہ سخت مراحل سے گذرنا پڑتا مشکل تیرین صورتحال سے قوم دوچار ہو جاتی ہیں لیکن وہ مایوس ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی لیکن اگر وہ قوم ایسی صورتحال کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار رہتی ہیں ذہنی طور پر تو وہ صورتحال کو اپنے حق میں کر لے جی تو میں یہ مشورہ دوں گا نئی پی ڈی کو جی جی کہ وہ حالات سے مایوس نہ ہو لیکن منفی سوچ کے ساتھ نہیں بلکہ مذہبت سوچ کے ساتھ وہ کام کرے سوچے اور اپنے لئے راستے استوار کرے بلکل صحیح بلکل صحیح بڑی بات ان سے اس قدہ ہے جی جی امید کرتے ہیں منظور انجم صاحب کی جو باتیں آپ نے بتائی وہ ایک خوبصورت مالہ کی صورت میں پیرو کر کے ہماری جو جوان نسل ہے وہ اپنے گلے میں لڑکا کے رکھے گی کیونکہ الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کو صحیح معنو میں عملی جامع پہنانا دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ کبھی الفاظ ہی انسان کے گلے کی زنجیر بن جاتے ہیں اور کبھی الفاظ ہی تصویح کی صورت میں بدل جاتے ہیں اللہ کرے کہ ہماری قوم کا مستقبل جو ہے وہ ایک بہتر جانب نکلے اور اس قوم کو بھی راحت ملے اور برسغیر کی اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر بھی امن و امان لوڈ کر کے آئے لوگوں کی امنگوں کا بھی خیار رکھا جائے اور ساتھ جو اس وقت ایک سماجی تناو ہے جو اقتصادی دباو ہے اس سے بھی ہم تھوڑا باہر نکل سکیں یہاں کی سیاحت کی انڈسٹری یہاں کا ہنڈی یہ باعث فخر ہے آپ کا منظور انجم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ تھے روزنامہ اکاب کے مدیر اعلی منظور انجم صاحب جو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ کافی زیادہ سینئر صحافی ہیں حالات پہ کافی نظر رہی ہے انیس سو پینسٹھ کی بات کریں بہسٹھ کی بات کریں پچھتر کی جنگ کی بات کریں تب بھی ان کا کلم جو تھا چلا کرتا تھا انہوں نے حالات کے کئی زیادہ بہاو کو دیکھا ہے اس لئے سوچا ہم نے کہ ایک متبر آواز سے بات کر کے آپ تک صحیح طریقے پر حالات کی رہنمائی ہے وہ کی جائے جیہا ناظرین اگر اللہ نے چاہا تو رو برو بھی ہوں گے منظور انجم کے اور سٹوڈیو میں لاکر ان سے پوچھیں گے کہ وہ سارے منظر نامے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور صحافت کی دنیا میں آج کیا کچھ چلے